السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے وہ درجہ ایک دوران ایک اور فرس ٹانڈرڈ کے لیے یسرن القرآن کے پیج نمبر چودہ یعنی کی فورٹین پر لائن نمبر جو ہیں وہ پانچ اور چھے آپ کے سامنے موجود ہے یہ دو لائن جو ہیں سبق آپ کو پکا کرنا ہے جس میں ہجے اور روا میں آپ کو کرا دا ہوں آپ کو اسی کے مطابق سبق کو پکا کرنا ہے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ داد پیش دو داد زبر دا داد زیر دی دو دا دی داد زبر دا داد زیر دی داد پیش دو دا دی دو نون پیش نو نون زیر نی نون زبر نا نونی نا نون زیر نی نون پیش نو نون زبر نا نینو نا ہمزہ زبر اہ ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش او اعی او ہمزہ زیر ای ہمزہ پیش او ہمزہ زبر اہ اعی او اہ اب میں اس کو روا کرتا ہوں آپ اسو بغور سمات کریں لودا دی دا دی دو نونی نا نونی نا نینو نا اعی او ای او اہ ماشاءاللہ اس سبق کو جو ہے اسی طرح سے ہجی و روا کر کے پکا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ کے سامنے اردو کی اول نمبر کی کتاب اور پیج نمبر آنٹ یعنی کی فرس نمبر کی کتاب اور پیج نمبر ایٹ پر لائن نمبر جو ہیں وہ سکس اور سیون جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہ آپ کو ہجی و روا کر کے پڑھاتا ہوں آپ اسے بغور سمات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بے واؤ زبر باؤ قاف علیب زبر قا بے واؤ پش بو قابو چے علیب زبر چا قاف واؤ پش قو چا قو پے واؤ پش پو رے ساکین پور دل واؤ زبر دو رے ساکین دور نون واؤ پش نو رے ساکین نور واؤ پش زواد واؤ پش زو اس کو اردو میں جب آئے گا تو زواد پڑھیں گے زواد واؤ پش زو وزو الف واؤ زبر او جیم واؤ زبر جو عین واؤ زبر او قاف واؤ زبر قو نون ساکین کون الف واؤ زبر او رے ساکین اور عین واؤ زبر او ریت زبر رت اور رت غاف زبر گا یا لیف زبر یا غیا بے زبر با نون علیف زبر نا بنا اب اس کو ہم روا پڑھتے ہیں بو قابو چاقو پور دور نور وزو او جو او کون اور عورت گیا بنا ماشاءاللہ یہ سبق کو اس طرح سے پکا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیرے بچوں آپ کے سکرین پر آٹھ نمبر پر ایک حدیث پاک ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الغیبت اشد من الزنا اس کا مفہوم ہے کہ گیبت زینہ سے بھی بدتر ہے گیبت کا معنی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات کریں جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہوں اور وہ آدمی ہمارے سامنے موجود نہ ہو اسے گیبت کہتے ہیں اچھا ہے اگر ہمیں بیان کرنی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر کسی کی برائی اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے کریں گے کسی کی گیر حاضری میں کریں گے تو اسے گیبت کہا جائے گا اور یہ گیبت کرنا یعنی اشدو منت زینہ یعنی بہت بولے تو بہت بتر بہت ہی بری بات ہے اس لیے کبھی بھی کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کی گیر حاضری میں اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کریں گے تو اس کی اچھائیوں کی بیان کریں گے اس کی برائی کبھی بیان نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں اب یہ جو آپ کے سامنے ہیں ایمان مفصل یہ ساتھوہ کلمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ اسے بگور چھوٹے چھوٹے حصوں میں سنیں اور اس کو پکا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ساتھ کلمہ مکمل ہو جائیں بری بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں اب ساتھ میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ یہ ساتھ با قلمہ آپ کو اسی طرح پکا کرنا اور ساتھ قلمہ آپ کے مکمل کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بیرے بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں سنہ تشہود درود ابراہیم دعا ماشورہ اور دعا کموت جو ہیں اس کی بھی مشک ڈالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فورورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمشک ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہیں کہ آپ اس کو فولو کرنے کی کوشش کریں السلام اب یہ دعا کنوت ہے اللہ اِنَّا نستعین وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْر وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُقُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ مُلْحِنَاكَ مُلْحِنَاكَ